بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج میں آپ کو کوٹ کالر بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے دیکھیں شرٹ کی کٹنگ میں نے کار لیا ہے اور اب میں نے نیک کی مارکنگ کرنی ہے نیک کی جو ہے نا وہ چڑھائی میں میں نے تین انچ پر ایک مارک لگایا ہے اور ڈیپ میں نے ساڑھے تین انچ پر مارک لگایا ہے اس طرح سے یہ دونوں مارک جو ہے وہ میں ڈرافٹ کر لوں گی اس طرح سے ان کی ہلکی سی گلائی دیتے ہوئے اور آپ ان کو میں کٹنگ کر لوں گی یہ کٹنگ میں نے کار لیا اور یہ پیس جو ہے یہ میں بکرم کی اوپر رکھ کے اس کی کٹنگ کروں گی پھر تو بکرم کا پیس جو ہے وہ میں نے لینا ہے لیندھ میں دیکھیں آٹھ انچ کا پیس لیا ہے اور جو ڈبل فولڈ کیا ہے اس کو میں نے چینج پر میں نے یہ پیس لینا ہے یہ دیکھیں چینج کو ڈبل فولڈ کر لی گیا بکرم پر اور اب یہ جو پیس میں نے شرٹ کا کٹنگ کیا ہوئے اس کو میں بالکل اس طرح سیٹ کر کے تو یہاں پر رکھ لوں گی اور رکھ رکھ کے یہاں پر بکرم کی بالکل ساتھ ساتھ میں نے نیکی مارکنگ بکرم پر بھی کر لینا ہے دیکھیں اسی شیپ میں نے اس کی بھی مارکنگ کر لی ہے تو اب جو ہے وہ میں نے باہر جو بکرم کی نیکی ہے سائیڈ اس پہ میں نے دھائی انچ پر ایک مارک لگانا ہے اور گلہ جتاں مجھے ڈیپ رکھنا ہے شرٹ پہ یہ میں نے اس کا بھی نیچے سے دھائی انچ کا ہی ایک مارک لگانا ہے اور یہ ہاف انچ میں اس طرح سے بکرم جو ہے وہ مارجن کے لیے چھوڑوں گی اور اس کی شیپ کچھ اس طرح سے بنا لوں گی اور اب اس کو یہ جو میں نے ڈرافٹ کیا ہے اس کو نشان صرف میں ان کو ڈار کر لیتی ہوں اور باہر والی سائیڈ پہ بھی اس طرح کی شیپ بنا کے میں کٹنگ کر لیتی ہوں یہ بھی میں نے مارک کر لی ہے اور اب اس کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں نیک کی کٹنگ پہلے کر لیتی ہوں اور یہ جو باہر بھی میں نے اس شیپ میں گرافٹ بنائے ہوئے اس کی بھی کٹنگ کر لیتی ہوں اب یہ جو میں نے دھائی انچ نیچے ڈیپ کیا ہوا تھا نا یہاں تک یہ نیک ریڈی ہوگا ٹوٹل جو ہے نا یہ شرٹ کا اب یہ اس کو میں بکرم پہ کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی بکرم کو اور یہ پیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹر کپڑا ہے یہاں سے ہاف ہاف انچ میں نے مارجن چھوڑنا ہے فولڈنگ کا اور یہ باقی جو ہے نیک کی میں نے برابر کٹنگ کر لی ہے اور اب اس کو میں سینٹر سے فولڈ کروں گی اور فولڈ کرنے کے بعد دیکھیں اب میں نے ایک مارک یہاں پہ لگانا ہے ڈیڈ انچ کا انچی ٹیپ کو رکھتے ہو یہاں ڈیڈ انچ پہ میں نے ایک مارک لگا لیا ہے اور اس پہ دیکھیں بلکل ہاف انچ کا نا یہ مجھے کٹ لگا لینا یہ اتنا سا دیکھیں یہ اتنا سا کٹ لگانے کے بعد یہاں پہ بھی مارک میں ایک ڈار کر لوں گی جو نیچے سے میں نے ڈیپ ڈھائی انچ پہ رکھا ہوا ہے اور اب اس کی فولڈنگ میں کر لوں گی وہ کروں گی دیکھیں جو ہاف انچ میں نے رکھا تھا بڑھا کے اس کی فولڈنگ کر لیتی ہوں دیکھیں کپڑے کو سارا بیٹ میں فولڈ کر کے یہ فولڈنگ میں نے کر لی ہے اب اس کو میں شرٹ کے اوپر پیسٹ کروں گی دیکھیں سیدھی سائٹ پہ میں نے اس کو رکھا ہے شرٹ کے اور جو میں نے کٹ لگایا تھا یہاں پہ ہاف انچ بلکل ہاف انچ ڈیپ کا کٹ لگایا تھا یہاں سے اب مجھے پہلے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے بس یہ اتنی ہی مجھے سلائی لگانی ہے کپڑے کے ساتھ اتنا سا مجھے اٹیج کرنے اس کے بعد یہ جو لینٹ میں میں نے ڈیپ اس کا غلہ رکھنا ہے نا یہاں سے ایک سلائی لگانی سٹارٹ کروں گی بلکل یہ مجھے تقریباً ہاف انچ سے بھی کم جو ہے نا مجھے یہ گیپ دے رکھنا ہے اس کا اور اسی طرح سے اس کو فولڈ کر کے جہاں تک مجھے ایک ٹیپ رہ بنانے ہیں وہاں تک اور باقی میں اس کی اس طرح سے واپس پلٹ کے یہ سلائی کمپلیٹ کر لوں گی سلائی لگانے کے بعد دیکھیں اب یہ بلکل ساتھ ساتھ بکرم کی جو ہے کہ میں نے کٹنگ کر لینی ہے اور یہ جو یہاں پہ ہاف انچ کا گیپ چھوڑا تھا نا یہ نیچے کپڑے پہ بھی کٹ لگا لینے ہیں اور اس طرح سے پلٹ کے اس کو میں نے سیدھا کر لینے ہیں دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد کورنرز اچھے سے نکالنے کے بعد یہ اوپر بھی میں نے ایک سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کوئی شیپ آئی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو بیک والا جو نیک ہے اس کو پہلے کٹنگ کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کے تیرے کے ساتھ پہلے دیکھ لینا ہے کہاں پہ پورا آرہا ہے اور ایک مارک لگا لینا ہے گلے کی چڑھائی یہاں تک پوری آرہی ہے اب بلکل اس کو میں نے ہلکا سا ہاف انچ کی شیپ دینی ہے کولر لگانے نا مجھے تو تھوڑا سا یہ صحیح شیپ میں آئے گا تو اب میں اس کو فرنٹ نیک کے ساتھ اس کی یہ پہلے سلائی لگا لیتی ہوں تیرے والی دیکھیں یہاں سے سلائی لگانی سٹارٹ کروں گی اور یہاں تک میں نے اس کی سلائی لگا لینا ہے دوسری سیٹ پہ بھی ایسے ہی یہ سلائی لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سلائی لگا لیتی ہوں پہلے اب میں نے اس کو یہاں پہ کولر لگانے ہیں کولر لگانے کے لیے اب مجھے پہلے اس کی مارکنگ کرنی ہے یہاں جہاں میں نے ہاف انچ کا کٹ لگایا تھا یہاں سے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے پوری گلائی میں گھومانا ہے ساتھ ساتھ گھوماتی جاؤں گی اور یہاں تک یہ دوسری سائیڈ پہ کٹ ہے یہاں تک میں نے دیکھ لینا ہے یہ سکسٹین انچ پہ میرے پاس آرہا ہے تو اب میں سکسٹین انچ پہ میں نے اس کو کولر کو تیار کرنا ہے تو ڈبل فنڈ کریں گے رکھنے ہیں جو دیکھیں سکسٹین کا ہاف یہ ایک انچ پہ ایک مارک لگانے ہے اور یہاں سے شیپ کیلئے ایک انچ اور اوپر رکھوں گی اس کو اتنی مجھے شیپ دینی ایک انچ کیا اور اب یہاں جا ایک انچ پہ میں نے ایک مارک لگائی دینے اس سے اوپر تین انچ کا مجھے کولر تیار کرنا ہے اس طرح سے تھوڑی سی ترچھی کر کے میں نے لائن ڈروہ کر لینی ہے اس کو ایک انچ کا یہ یہاں سے گلائی دینے اسٹارٹ کرنی ہے اس طرح سے اس طرح سے گلائی دیتے ہوئے بلکل یہ شیپ دے دینی ہے کولر کی اس طرح سے کولر بہت اچھا بیٹھے گا اور اس کی جو مارکنگ ہے یہ میں یہاں سے تین انچ پہ لگاؤں گی دیکھیں یہ بلکل نیچے مجھے سٹارٹ سے لگانی ہے تین انچ اور اس کی بھی ہلکی سی شیپ دے دوں گی دیکھیں اس طرح سے میں پروفٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کی کولر کی اس طرح کی شیپ آئے گی یہ کولر بہت اچھا سے بیٹھ جاتا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ شانوں کے اوپر اوپر بلکل رکھے کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کو میں کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیتی ہوں کولر کو دیکھیں جی کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لی ہے میں نے اب یہ اس کی میں ایکسٹرا کپڑے کو کٹ لیوں گی آف آف ہنچ کا بھی مارک چند چھوڑ کے یہاں سے بھی برابر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور باقی بھی میں نے کٹنگ کر کے ایک برابر کا پیسٹ اور کٹنگ کیا ہے اب یہ جو پہلے اس کو یہ جو ہاف ہنچ میں نے نیچے والی سائٹ پہ چھوڑا ہے سب سے پہلے میں اس کو فولڈ کر کے بکرم کی اوپر بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگا لیتی ہوں یہ سلائی لگانے کے بعد اب میں جو ایکسٹرا پیس میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں یہ کولر اٹیج کروں گی دیکھیں یہاں سے بلکل کارنر پہ رکھتے ہوئے سلائی پکی کر کے یہاں سے میں کولر پہ سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی ایک سائٹ سے اور ساری جو ہے نا وہ میں ساتھ ساتھ پہلے سلائی لگا لیتی ہوں کارنر بھی اچھے سے یہاں سلائی ٹرن کر کے اور یہاں پہ پکی کر کے نکال لیتی ہوں اور ہلکے ہلکے اس پہ کٹس لگا کے کولر کو سیدھا کر لیتی ہوں بلکل یہ کارنرز وغیرہ اچھے سے جو ہے نا یہ کینچی کی مطل سے یا کسی نوکدار چیز سے آپ کارنرز سیدھے کر لیں اور اب یہ دیکھیں کولر تیار کرنے کے بعد یہاں فولڈ کر کے ڈبل میں نے سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے اسی طرح کا ایک کٹ یہ بلکل شرٹ کے بھی بلکل سینٹر والی جو ہے نا یہ جگہ پہ یہاں پہ بھی مجھے کٹ لگا لینے اور آئیے اب اس کے ساتھ میں اٹیج کرتی ہوں کولر کو یہ جہاں پہ میں نے کٹ لگایا تھا 1.5 انچ کا یہاں سے کولر لگانا سٹارٹ کرنے کیونکہ کولر بلکل میئر کر کے کٹنگ کیا ہوا ہے تو یہ بلکل پورا ایکوریٹس کے اوپر آ جائے گا ایک سیٹ سے سلائی لگانے میں سٹارٹ کرتی ہوں اور دیکھیں یہ گلائی میں ساری سلائی لگا لگی یہاں سے سلائی ساری یہ جو کٹ ہے سینٹر والا اس کٹ کا اور کولر والا جو کٹس ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں ملنے چاہیے دیکھیں بلکل کٹ کے ساتھ کٹ ملا کے سلائی لگا لیتی ہوں اور یہاں بھی دیکھیں یہ بلکل پوری اس کٹ کے کولر برابر آیا ہے ایکوریٹ دیکھیں سلائی میں نے کمپلیٹ کر لیے اب اس کو میں ٹرن کروں گی کولر کو اور ایک سلائی آپ اس کے اوپر لگاؤں گی اس طرح سے فولڈ کر لوں گی دیکھیں بلکل کورنر کے ساتھ کورنر جوڑ کے ایک سیڈ سے میں سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی یہاں تک سلائی پوری جو ہے فولڈ کر کے کپڑا سارا ایکسٹر وہ بیٹ میں دیکھیں اور کولر کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے اور کورنر پہ لاؤ کے اس سلائی کو یہاں تک میں کورنر پہ لاؤ کے اب اس کو ٹرن کروں گی یہ کولر والی سیڈ پہ اس طرح سے آپ کولر کے اوپر بھی کورنر کورنر پہ ایک سلائی آ جائے گی یہ دیکھیں پوری میں اسی طرح سے گلائی میں سلائی لگا لیتی ہوں یہاں تک اور اس کو اب دوسری سیڈ پہ ٹرن کر لوں گی اور جہاں سے سلائی میں نے لگانی سٹارٹ کی تھی وہاں تھوڑا سا لاؤ کے اس کو پکا کر کے سلائی کو میں کمپلیٹ کر لوں گی سلائی میں نے لگا کے کمپلیٹ کر لی ہے اب اس طرح سے یہ دیکھیں کچھ کولر بن گیا اور اس کی فولڈنگ میں اس طرح سے کر لوں گی اچھے سے پریس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کولر بن کے ریڈی ہو گیا امیت کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ